ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ظالم حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ابھی تک کچھ مسلمان اس سے غافل ہیں ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں کے پرانے نمازی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ عرصہ بیس پچیس سال سے جو کشمیر کے اندر تحریک چل رہی تھی تو اس وقت میں بار بار آپ سے یہ کہتا تھا بھی کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کرو لیکن ہمارے ہندوستان کے بولوی ہمارے ہندوستان کے لیڈر اور ہماری عوام جو تھی وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ کے کشمیر کا تماشا دیکھتے تھے لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ آنے گیا تو جو پریشن کشمیر کی تھی وہی آج ہندوستان کے مسلمان کی ہے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ برین لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے اس کو بچانے کے لیے یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے اور اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہندوستان کی ایک بڑی اقوام جو دلش سماج ہے اور اس طرح بالمک سماج ہے رویدازی سماج ہے اور بودی ہیں اور سکھ جو ہیں بڑی تعداد کے اندر یہ اللہ کا انام ہے کہ وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی جو لڑائی ہے ہنگ آئے کی لڑائی بڑھ رہا ہے ہمیں اپنے وجود کی لڑائی لڑائی اس بات کو دھیان رکھ لینا ہے میری بات کو یہ آخری لڑائی ہے آپ کی اس ملک کے اندر آپ جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکانوں کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ابھی تک ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے دو گھنٹے دینے کو بھی تیار نہیں ہے اس بات کو سوچ لیں یہ ہمارے اس ملک کے اندر آخری لڑائی ہے اپنے وقار کو بچانے کے لیے اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے کیونکہ اس ملک کے آئین کو یہاں کی جابر حکومت بدلنا چاہتی ہے تاکہ اس آئین کے مطابق ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو اور جو دلیتوں کو جو سکھوں کو دوسری قوموں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ حقوق جو ہیں سارے چھین لیے جائیں حاصل میں جو ہے سب سے بڑی جو ہے جو پلاننگ ہے وہ اسرائیلی پلاننگ ہے وہ ان کو سبوت آتے ہیں کہ بھی کس طریقے سے کام کرنا ہے اب ان کا مقصد یہ ہے کہ بھی اس ملک کے اندر جب وہ گھنٹی کے لیے گھروں گھروں میں آئیں گے آپ کے ہاں ہر ایک افسر آئے گا پوچھنے کے لیے کہ بھی آپ کا نام کیا آپ کے باپ کا نام کیا آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کا ادھار کار کے آئے تو آپ کی ادھار کار کی فوٹو شیٹ وہ لے جائیں گے اور آپ کا نام لکھ کے لے جائیں گے وہاں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یہ ان کا پلان ہے وہ جب اپنے آفیس میں جائیں گے تو آفیس میں وہ آپ کے ادھار کار کے اوپر لکھ دیں گے کہ یہ بندہ مشکوک ہے ڈاؤٹ فل ہے یہ بندہ آپ بات کو سمجھو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا وہ آپ کے ادھار کار پر ادھار کار کی فوٹو شیٹ لے کے یا آپ کا نام لے کے وہ آپ کے کمپوٹر میں ڈال کر آپ کے نام کی آگے لگنے کے ڈاؤٹ فل ہے اور جب تم بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں پتہ لے گا کہ تم ڈاؤٹ فل ہو اور جب تم جاؤ گے ریلوے میں ٹکٹ بوک کرانے کے لیے پتہ لگے گا ڈاؤٹ فل ہو اگر تم پاسورٹ بنانے کے لیے جاؤ گے تو پتہ لگے گا تم ڈاؤٹ فل ہو تم مشکوک آدمی ہو تمہارے پاس ان سے ملک کے اندر رہنے کی شہریت کا وجود نہیں ہے تمہارے پاس تو مسلمانوں کے لیے تو انہوں نے اچھا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ شہر کے بار ایک بقیتہ بہت بڑی علاقہ لے کے تار لگا دیں گے چارہ تر جیسے برما میں لگائی ہوئی ہے اور وہاں ان کو رکھیں گے صبح جاؤ اپنے کام کو شام کو آجو اپنے رہو وہاں اور جو دلیس سماج ہے اور سکھ سماج ہے اور بوجن سماج والے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ اتنی مہربانی ہو گئی کہ تم بھی ہندوستان میں رہ سکتے ہو لیکن تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے اصل ساری کہانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں پورے ملک میں کہ اسی پرسنٹ جو ملک کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ہندو وہ لوگ جو اچھ جاتی کے نہیں ہیں سمجھے ان کے نزدیک جو اچھ جاتی کے نہیں ہیں گلیس سماج سے ہیں دوسرے سماج سے ہیں عیسائی لوگ ہیں سکھ لوگ ہیں تو ان کو دو نمبر خانے میں ڈال کر تاکہ ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے تو یہ مسلمانوں کو تو پہلے ہی وہ غلام بنا دیں گے جیسے برما کے اندر بنایا کشمیر کا تو پہلے سی برا حال ہے کشمیر کی آپ یہ چھوڑیے کہ کشمیر میں کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں اور جب بھی یہ الیکشن ہوا وہاں فوج نے ووٹ ڈالی ہے وہاں کسی نے نہیں ڈالی جس چیم منسٹر نے یعنی کی سینٹر کے ساتھ اپنا سمجھوتا کر لیا اور ان کے پیر پکڑ لیے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے جو کہیں گے یس سر یس سر کہیں گے تو وہ مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کی حکومت کے اندر آ سکتا ہے کیونکہ ووٹ جو ہے وہ کشمیریوں نے نہیں ڈالی ووٹ ڈالی ہے فوج کے سیپائیوں نے بیلڈ پیپروں پہ مشینوں میں جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر جہاں امریکن قبضہ ہے جہاں افغانستان ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے اور دوسرے ملکوں میں چھوڑے چھوڑے ملک ہیں الجزائر ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے مقصد ہے کہ ووٹ جو ہے فوج ڈالتی ہے وہاں کی عوام نہیں ڈالتی اسی طرح وہ آپ کے ساتھ ہندوستان میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں اور جو دوسرے ان کے لوگ ہیں ان کا ووٹ کا جو ان کی ووٹ کا جو خصہ ہے وہ وہاں یہاں کی جو ہے پولس یہاں کی فوج ڈالے گی آپ کو اختیار نہیں ہوگا جس کی مرضی و حکومت بنا لے سمجھے نہیں تو یہ جو ہماری لڑائی لڑائی ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ دو لڑکی ہیں جن کو سپرن کورڈ کے دو وقیل ملنے کے لیے شہین باد یعنی کی دیلی میں گئے انکواری کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بھی آپ کیا چاہتے ہیں تو اس میں ایک لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور ایک کا نام کیا نام تھا ہی زینب تو وہ دو لڑکیوں نے دو گھنٹے کے اندر جس طریقے سے ٹیس پیش کیا یعنی کی یہ اس کا کہ جو آپ خانون کھالا لے کر آئے ہو یہ کس سے کیا نقصان ہوگا تو وہ اس دو گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد وہ جو وقیل تھے دونوں اس بات سے اگری کیا اور انہیں کی بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دونوں بچیوں کو پوچھا کہ تم کونوں بتایا کہ ایک سکولر ہے دوسری بھی بہت پڑی رکھی لڑکی تھی اور وہ لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے رو رہی تھی اور انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تھے یعنی کہ ساٹھ دن سے یہاں باہر سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے کوئی بھی کسی نے بچھا اگر انہ ہزارے وہاں چلا جائے اور وہ آن جا کے بیٹھ جائے تو پوری سرکار اس کی آگے پیچھے گھومتی ہے سنجھے نہیں کہ جی پتا نہیں کیا ہو جائے گا اگر انہوں نے روٹی نہیں کھائی ان کو یہ ان کو یہ سنجھا نہیں آیا یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا عورت وہاں مقصد یہ ہے کہ دو مہینے سے گزر گئے اور بچی کا انتقال وہاں ہو گیا اس ماں نے یہ بات کہی کہ ہم بکار کی اپنے ملک آئین کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسرے دن اس کی ماں پھر اس کو دفنانے کے بعد وہاں آگئی اسی طرح کلکتے کا اندر ایک بڑی عورت پیسر سال کی جو وہاں شاہین بات کلکتے کا تھا وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کا انتقال ہو گیا اس طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اس اندوستان کے اندر میڈیا نے چھپا رکھی ہیں مقصد ہے کہ مسلمانوں کی اور ان لوگوں کی جو دلیت ہیں اور دوسری سماج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد ہو رہا ہے تو اخبار نہیں شاہبنے کو تیار ہے نہ میڈیا شاہبنے کو تیار ہے کیونکہ سب میڈیا انہوں نے قریدہ ہوا ہے پکا ہوا ہے میڈیا چند ہی لوگ ان میں بچے ہوئے ہیں جو صحیح بات کہتے ہیں باقی کا بہت برا حال ہے تو ہم میں آپ کو یہ بار بار اس لیے میں بات کہہ رہا ہم میری بات کو سنجنی میں تقریر اور بھی کوئی کر سکتا تھا میں آپ کو صرف یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے وجود کی جو ہم وجود ہے ہمارا ہم مسلمان ہیں جو ہماری جو مسجدیں ہیں ہمارے جو مدارس ہیں ہم جو لوگ ہیں یہ مسجدیں مدارس سب ویران کر دیں گے یہ لوگ اگر ہم نہیں لڑیں گے ہم نہیں جائیں گے ایک بدیاد رکھنا پچھلے جمعہ عوانہ عثمان صاحب نے آپ سے کہا کہ وہاں شاہین باق جلدیانے کا ہے یہاں اپنا کیا نام ہے اس کا ڈانا منڈی کے اندر بھی آپ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو مشکل سے دس آدمی یہاں سے گئے بڑے افسوس کی بات ہے سمجھے نہیں اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کاروبار کاروبار میری بات کو سمجھے نہیں میں نے وہ بریلوی دیوبندی کی ایک لڑائی ہو رہی تھی بیعث کر رہے ہیں دیوبندی بریلوی کی میں نے کہا اللہ کے بندو یہ بریلوی دیوبندی سب چھوڑ دو یہاں تمہارا وجود باقی رہے گا تمہیں بریلوی دیوبندی ہو گئے تمہاری مچھے باقی رہے گی تمہارا مدرسہ باقی رہے گا تم رہو گے تو یہ بریلوی دیوبندی ہے اہلِ عدیس ہے اگر تم ہی باقی نہیں رہے تو نہ یہ مچھے رہیں گی نہ یہ مدرسے رہیں گے تم آپس میں دستے گرے بان کرتے جا رہے ہو جب ہلاکو کھان نے بغداد میں حملہ کیا تو وہاں ایک مجاہد آیا بھاگ کر پہلے ابھی وہ کافی دور تھا دیکھا کہ بغداد کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ بحث ہو رہی ہے کس بات کی بھی رفضین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا اللہ کے بندوں یہ بحث بعد میں ہو جائے گی پہلے تم لڑنے کے لیے باہر تو ہو یہ دشمن جو ہے آپ کو ختم کر دے گا لیکن مانے نہیں آپ اس میں لڑنا شروع کر دیا ہلاکو کھانا آیا ایک دن میں ایک دن میں بیس لاکھ آدمی قتل کر دیئے بیس لاکھ بغداد کی سڑکیں جو تھی خون سے بھری ہوئی تھی اس کے گھوڑے جو تھے وہ گھون سے لطبت تھے مسلمانوں کی لاشیں ٹھیک دی کٹ گئے مسلمانوں کی گردنیں اتار کر نیزوں پہ لگا کے آسمان کی بلندیوں کے انہیں منار بنا دیا اور وہاں کے استبل جائے مجید کو استبل بنا دیا اور وہاں کا جو سب سے وڑا کتب خانہ تھا اس کو آگ لگا دی میں نے یہی کہا تھا دیوبند والوں سے بھی میں نے کہا تم جو تم جو بولنے کو تیار نہیں یہ جو تمہارا دیوبند ہے اور یہ جو تمہارے دیوبند کے اندر لیبریری ہے میں نے کہا یہ جب آئیں گے اندر گھس کے تمہاری یہ ساری لیبریری کو آگ لگا دے گے تمہاری داریاں پکڑ کے باہر کھشیں گے سمجھے نہیں اس سے تم کو یہ خیال آئے گا ہوں ہم نے بات نہیں مانی تھی اب بھی وقت ہے تمہارے گھر میں چار آدمی ہیں تو دو آدمی مہم میں جائیں اگر گھر میں دو تین بہنیں ہیں تو ان کو دو بہنوں کو برخہ پینا کے لے جاؤ ہم نے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں وجود کی ہمارا اندر جو وجود ہے ہم جو مسلمان ہیں اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر وہ ہی ہمارا حال ہوگا جو فلسطین کے اندر آج سبتر سال سے یعنی جمہوری طریقے سے یعنی جیسے امریکہ کہتا ہے جمہوری طریقے سے وہاں کے پوری اکثریت کے ساتھ وہاں ممبر پارلمنٹ مسلمان جیت کر آئے اور اس کے اندر دو سو دس ممبر پارلمنٹ ایسے تھے جو قرآن کی حافظ تھے جو قرآن کی حافظ تھے اور دو اور ان میں سے جو دو سو ممبر پارلمنٹ ایسے تھے جن کو حدیثیں موز زبانی یاد کی کئی کئی ہزار سمجھے نہیں اور وہ جو وہاں کا صدر تھا وہ متقی اور پزیر پریزگار تھا لیکن کیوں گے امریکہ کو بسند نہیں آیا کہ یہ رستے کھول دے گا آپس میں مسلمانوں کے آپس میں کاروبار شروع ہو جائے لیبیا اور فلسطین کی سب دروازے انہوں نے کھول دیئے تھے کہ آؤ جو مرضی جاؤ کاروبار کر کے جاؤ لیکن ان کو پرداش نہیں ہوا آخر اس کو وہاں سے مروایا اور اس کو ختم کر دیا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ مقصدی ہے کہ اپنی وجود کی لڑائی لڑھ رہے ہیں آج بھی لڑھ رہے ہیں وہ آج بھی لڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ جو ہے ہم سے کہوں اپنی زبان سے تو کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنے ہاں سے نہیں کچھ کر رہے تو زبان سے تو کچھ کر سکتے ہیں ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ تم یہ خلط کام کر رہے ہو یہ ملک جو ہے تمہارے باپ کی جاگر نہیں ہیں ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے لئے بڑی قربانی یہ دی مجھے یاد ہے کہ میرے تایاں کو پکڑ کے میرے بڑے تایاں تھے مولی خلیر الرحمن اس لئے ان کو پکڑا گیا کہ شباہ چندر بوجھ یہاں آیا نا لدھیانہ میں شباہ چندر بوجھ ہم نے اس کو اپنے گھر میں چھپایا تین دن تک وہ ہمارے گھر میں رہا یہاں سے اس کو میرے تایاں بڑے اس کو چھوڑ کے آیا افغانستان کہ رئیس علیہ الرحمن علمان ان کا نام تھا کہ یہ ان کے پیٹے ہیں انہوں نے ایسا کر کے وہاں تک پچھایا ان کو تو شادی ہوئی تھی شادی صرف صبح کو نکاح ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد پولیس آگئی پکڑ کے لے گئی ہماری جو میری جو تائی تھی میری جو تائی میرے یعنی میرے تایاں کی جو بیوی بنی تھی ابھی اس کو دو گھنٹے ہی ہوئے تھے جب پولیس اندر آگے پکڑنے کے لئے تو وہ پکڑ کے جب لے جانے لے تو رونے لگی تو میری دادی کو کہنے لگی کہ یہ کیا ہے وہ کہلے گی بیٹی تو تو آج نہیں نہیں آئی یہاں تا روز کا کام یہاں تا روز کا کام ہے ہمیں معلوم ہے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا تین دفعہ ہمارے گھر کی کرکی کی انگریزوں نے کوئی ایک ایک سمان کپڑے تک کو تروا کے لے آجے تھے کان کی بالییں تک اٹھا کے لے تھے روٹی کھانے کو نہیں تھے جتنی زمینیں یہ سب پہ قبضہ کر لیا تھا سامنے کانگس پڑا ہوتا تھا ہمارے دادا کہ لکھو اس میں کہ میں انگریز سے معافی مانگتا ہوں وہ کہلے گا میں ہی موت آجے گی لیکن میں نہیں لکھوں گا انگریز سے معافی مانگتا ہوں میرے دادا دوبارہ جیل سے چھوٹ گیا ہے پھر کیس پڑ گیا پھر جانے لگے تو میری دادی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں گھر کا کیا ہوگا کہا میرے مرنے کے بعد جو تم نے کرنا تھا وہ اب کر لینا میرے مرنے کے بعد جو تم نے کرنا تھا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا ایک پاؤ دودھ دیا کرتا تھا ایک پاؤ دودھ اسے ایک پاؤ دودھ سے تیرہ آدمی گھر کے چیک بھیا کرتے تھے پہننے کو لیا چپلی نہیں تھی اس مدر سے ہم پڑھتے ہوئے مدرسہ انوریہ یہاں تھا کہ کیاں ہوں اس کے اندر گھنٹا گھر سے آگے جو آج کارپیشن دفتر ہے وہاں مدرسہ انوریہ تھا تو وہاں میرے والد پڑھنے جایا کرتے تھے کہاں پیسے نہیں تھے امہ گری تھی تو کھڑاویں پہنے تھے لکڑی کی کھڑاویں جب پہنے کے جاتے تھے تو سارے پیر میں زخم ہوئی آتے تھے خون نکلنا شروع ہوئی آتا تھا پیسے نہیں تھے کہ جھوٹا پہن لے تو ایک دن میرے دادی ٹانگے پہ گئی اور کچھ پیسے زمین سے کہیں سے آئے تو وہ آئی تو جا کے تو اپنے بیٹے کو چھوٹے بیٹے کو جا کے کہاں گے یہ لے جھوٹا لے کیا یہ جھوٹا پہن لے ہمیں معلوم ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکا پاکستان بنا جب پاکستان بنا تو یہاں چوڑا بازار کے اندر گیر مسلموں نے قرآن حکیم کے فرق جو تھے سارے بازار میں پھار کے لگا دیئے سارے بازار میں تو یہاں ڈاکٹر عرشی صاحب تھے مسلمان تھے یہاں سی ایم سی ہاؤسپٹل میں تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے جب پاکستان بنا نا تو اتنے بیمار ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو ایک عیسائی لٹکی اٹھا کے لے گی ہاؤسپٹل کے اندر ان کو عیسائی کر لیا وہ میرے والد کے پاس آئے وہ رونے لگے جب میں چوڑے بازار میں گزرا تھا دیکھا قرآن شیف کے فرق چاروں طرف بکرے پڑے ہیں اور کوئی اور وہ غائر مسلم مزاق اڑا رہے ہیں کہلنا کہ میں اور انہیں یہ پران بنایا تھا کہ جو اس کے اوپر سے گزر کے جاؤ صاحب جو بھی آئے گا ادھر سے کہلنا کہ اگر جو نہیں گزرے گا تو سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے اس کو قتل کر دو کہلنا کہ میں جو وہاں سے گزرا تو کہلنا کہ مجھے معلوم ہے مولانا صاحب وہ دو فرلائن کا جو حصہ تھا میں نے کیسے کیسے پورا کیا کڑھا رہے گی ان کی اوپر پیر رکھ کے مجھے معلوم وہ روائے کرتے تھے آگے میرے والد کی باس یہاں سمجھیں نہیں بڑی قربانی ہے مسلم دیئے ہوئی ہے بڑی قربانی ہے نہیں ہے جب وہ کے اندر نومبر کے اندر 1947 میں 21 نومبر کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا غاصباب کی ساری بستیوں کو کہ بھی آؤ تم کو پاکستان بھیجتے ہیں انہیں شیطانوں نہیں ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ان کے جو باپ دادہ تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج ہو جب سارے لوگ دھائی لاکھ لوگ آگئے ایک دن میں دھائی لاکھ آدمی مار دیا ایک دن کے اندر بڑی قربانی ہے دیا اس قربانی کے بغیر ملک ازاد نہیں ہوا آج ہم جو لڑائی لڑھ رہے ہیں اپنے وجود کی لڑھ رہے ہیں میری بات کو سان لوگ کان سھول کا تم سارے کا سارے تم سب لوگ یہاں اپنے بستروں کے اندر بیٹھے رہتے ہو تو لوگ اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے رہتے ہو یہ دکانیں کام نہیں آئیں گی نہ یہ بستر کام آئے نے تمہیں بتا دیا خدا کی قسم تمہاری داریوں پکر کے یہ بار کھیچیں گے تمہاری اس سے تم کو یاد آئے گا کہ ہاں کوئی ایک آدمی تھا جو محسید کے اندر کہتا تھا ہمیں لیکن ہم نے اس کو پر عمل لکھی اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے کہ جاک جاؤ اب بھی وقت ہے آج بورے ہماری ہمیں شر مانے چاہیے ہماری بیٹی ہیں جامی امیلیا کی بیٹی ہیں وہ آج وہاں سڑکوں کے پر بیٹھی دو مینے سے ہماری ماں اسی اسی سال کی بوڑی ہیں نبے نبے سال کی بوڑی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں لیکن ہمارے اندر ابھی تک ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہونا چاہیے تھا ابھی تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا ہم ابھی تک جو ہے بسلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اپنے اندر اپنے اندر جب تک تبدیل نہیں جاؤ گے اپنی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے جب تک تیار نہیں ہوگے کچھ نہیں ہوگا یہ بتا دیا کوئی محمد بن قاسم باہر سے نہیں آئے گا کوئی تارک بن زاد کوئی موسیٰ بن نصیر باہر سے نہیں آئے گا ہم کو خود اپنی لڑائی لڑنی ہے خود اپنی لڑائی لڑنی ہے وہ لڑائی تب ہی لڑی جا سکتی ہے جب ہم پوری طرح پوری طاقت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں جو بولے ملک میں مزارہ کر رہے ہیں ہر جگہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں ہم شرمندہ بھی ہیں کہ بہت سکھ قوم نے ہمارا اتنا بڑا ساتھ دیا ہمارے ساتھ اور باقی دلی سماج نے بھی اور بوجن سباہ اپنے کیانا میں بھال مک سماج نے بھی اور وہ کی دوسری لوگوں نے بھی جین سماج نے بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑا بڑے وکیل سپرن گوڑ کے ہائی گوڑ کے وکیل اور صاحب کا جنج بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی مدد ہے اللہ کے بندوں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جاگ جاؤ جاگ جاؤ اور انہیں ایک وقت آئے گا اگر آپ کو پتہ لگے کے سامنے کون ہے اس کے باوجود چلانگ مار رہے ہیں تم پس اروار ہو اب بھی وقت ہے جاگو نہیں جاگو گے تو تاریخ میں تمہارا نام مٹا کے رکھ دیں گے یہ لوگ ہماری بہو بیٹی یہ کھڑی ہوں گی ہمارے ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی ہماری بہو بیٹیوں کو یہ کتوں کی طرح نوچیں گے اتنی یاد رکھ لینا میری بات اتنی بات میری یاد رکھ لینا اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اب بھی بستروں کے اندرے سوئے ہوئے ہو اب بھی لحاظ سے سر اٹھانے کو تیار نہیں اب بھی رات کو اٹھ کے پارا مجھے اللہ سے دعا مانگنے تحجد کی نماز پڑھنے کیلئے تیار نہیں ہے آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں تحجد کی نماز میں اٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ مسلمانہ پہ جو مسئیبت آئی ہے اس کو ختم کر دے چند لوگ چند آدمی ہم اسی میں فسے ہوئے ہیں کہ ہم جناب بریلوی ہیں جو بندی ہم اسی میں فسے ہوئے ہیں ہم ڈار ہیں میر ہیں ہم قریشی ہیں ہم پتھان ہیں ہم انساری ہیں سب کچھ اسی میں فسے ہوئے ہیں سب کچھ یہاں رہ جائے گا سب کچھ یہاں رہ جائے گا اس لیے اپنے ہمتے تبدیلی لائیے اور روزانہ شہین باگ جو لوگیانے کا ہے بنایا ہوا ہے دانہ منڈی میں روزانہ اگر پانچ آدمی ہو دو آدمی روز جاؤ وہاں روز جاؤ وہاں روز جاؤ وہاں بچوں کو بھی لے کے جاؤ تحریک کے اندر کام کرو جب تک تحریک میں کام نہیں کرو کہ کامیابی نہیں ملے گی دعا کیجئے اور کل کو ایک مشاہرہ وہاں اسی کے اوپر جو کالا کالا کالون اس پر کوئی شاعر وہاں کل کو شام کو آٹھ بجے وہاں شاہین باگ میں رکھا گیا ہے دانہ منڈی کے اندر آپ بھی تشریف لائیے اور آج شام کو وہاں کوئی بنگال کے کوئی مسلمان ایم پی ہیں ابھی جمعہ کے بعد تقریب ان پانچ وقت قریب وہاں پہنچیں گے وہ آپ سے خطاب کرنے کے لیے تو جو جو آدمی ہیں وہ سب لوگ وہاں شاہین باگ لدھیانہ میں اندر پہنچے اور ان کے بیان سنیں اور مجھے بڑی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن بچیوں نے یعنی کی بڑے دلیل انداز کے ساتھ جو اپنا کیس پیش کیا اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طاقت اطاع فرمائے شوقت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ہر مسائب سے مسیوہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمارے اندر وہ جذبہ حریت جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ تو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے تاریخ بن زیاد گائے اندرس اور تاریخ بن زیاد نے جا کے کشتییں جلا دی جس کو آج سپین کہتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ اکبر کی صدائے بلندی قدوہ ان مسلم نے چائنہ کو جا کے فتح کیا مصابی نصیر نے افریقہ کے جنگلوں میں آزان دی 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 آزانیں کبھی ہم نے یورپ کے کلی حساؤں میں کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے سہراؤں میں ہماری یہ تاریخ تھی ہمارے بزرگوں کی گھوڑوں کی آواز سن کر جو ہے کوب رکبورہ یورپ کامتا تھا یورپ ہمارے بزرگوں کی گھوڑوں کی آواز سن کر آج ہمیں آج ہمیں وہ لوگ ڈلا رہے ہیں جن کو ہمارے بزرگوں کی شکل دیکھ کے ڈرتے تھے آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے آج بھی اپنے اندر جزبہ حریت پیدا کر دو وہ میرٹ کے اندر تھے کنم شاعر تھے بہت بڑے حفیظ صاحب انہیں کہا تھا لیکن نام خدا جان پر کھیل جا پوز دلوں میں نہ جا مشوروں کے لیے پگڑیوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں کفن چاہتے ہیں ہم سروں کے لیے اپنا جب تک اپنا سب کچھ اپنا مال اپنا پیسہ اپنی جان اپنے وجود کو بچانے کے لیے وجود کا مطلب اسلام کو بچانے کے لیے اس ملک کے اندر ہم نے بڑی قربانییں دیئے اگر نہیں کرو گے تو یہاں کی دو لاکھ مجدیں برباد ہو جائیں گی یہاں کی ہزاروں مدارس برباد ہو جائیں گے ہماری بہت بیگیوں کی عزت لوٹی جائے گی اللہ کے بندے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جاگ جاؤ جاگ جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی تا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی تا فرمائیں گے وآخرت دعا الحمدللہ رب اللہ